ڈی ایم پیٹیٹ اسپطال کا حال ہے یہاں اس میں ایک بھی فارماسیسٹ نہیں ہے ایک ماتر سب سے بڑے اسپطال کا یہ حال ہے کہ یہاں فارماسیسٹ نہیں ہے دوا دینے کے لئے ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹر ہونے کے بعد میں لوگوں کو دوا نہیں ملے لوگوں کو کہاں جا رہا ہے کہ آپ صبح آئیے نمشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یسو پلی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیت لائیو دوستو اس سمائے رات کے پونے کیارہ لگ بک بج رہے ہیں میں کھڑا ہوں اس سمائے ویران مہانگر پالی کا کے ایک ماتر 24 آور سرویس دینے والے ہسپٹال ڈی ایم پیٹریڈ ہسپٹال میں یہاں ڈی ایم پیٹریڈ ہسپٹال میں میں آیا تھا کچھ ایشو تھا اپنی میسیس کو لے کے آیا ان کو کچھ تکلیس تھی پریشانیتی میں ان کو لے کے آیا تب مجھے جو انوبو ہوا وہ انوبو میں آپ کو شیئر کرنا جاتا ہوں میں نے جو دیکھا یہاں آیا یہاں ایک ڈکٹر ڈیوٹی پر ہے ڈکٹر اسلام کر کے ڈیوٹی پر ہے انہوں نے امرجنسی میں چیکنگ بھی کیا میڈیسن بھی لکھا اور ڈکٹر اسلام نے اپنا کام بخو بھی کیا لیکن ڈکٹر اسلام کے چیک کرنے کے بعد میں یہ دوائی کی جو بات آتی ہے دوائی کی تو یہاں فارماسیسٹ کوئی ایک بھی نہیں ہے فارماسیسٹ نہیں ہے فارماسیسٹ کے پاس میں ایک نرس کا کیبن ہے اور نرس کو جب پوچھا گیا کہ میڈم فارماسیسٹ کہاں ہے میڈیسن کون دے گا تو میڈم بولتی ہے کہ آپ کل صبح آئیے ابھی فارماسیسٹ کوئی نہیں ہے دوائی ابھی نہیں ملے گا صبح ملے گا ایسے ہی کتنے ہی لوگ تھے ان کو یہی بول کے یہاں سے بیج دیا گیا کہ آپ ابھی مت آئیے صبح آئیے یعنی کہ وسیورار مہانگر پالیکہ کا ایک ماتر جو اسپتال ہے اس کی حالت کیا ہے یہ میں خود انوبہ کیا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں میں جنرلسٹ ہوں میرے اپنے کانٹیکس ہے میں نے وسیورار مہانگر پالیکہ کے یہاں آسپیٹل کی انچار نے ڈاکٹر رانی برلانی میڈم کو فون کیا انہوں نے فون نہیں اٹھایا ڈاکٹر بھکتی چودری کو فون کیا انہوں نے فون نہیں اٹھایا بعد میں انہیں ڈاکٹر ویجے کمار دوائسے جو کی اپایوک تھے وسیورار مہانگر پالیکہ میڈیکل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ان کو فون کیا انہوں نے فون اٹھایا لیکن بڑی ہی تلخی میں انہوں نے جواب دیا کہ رات میں کوئی فارماسیسٹ نہیں ہوتا ہے بعد میں وہ میسیج کرتے ہیں کہ آپ رانی برلانی اسے بات کیجئے پھر تھوڑی زیادہ بعد میں ڈاکٹر بھکتی چودری کا فون آتا ہے سامنے سے اور ڈاکٹر بھکتی چودری کے کہنے پر خود ڈاکٹر اسلام شیخ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور میڈیسن دیتے ہیں اور یہ میڈیسن دی جاتی ہے تو وسیورار مہانگر پالیکہ میں اس سمیں میڈیکل ہیلڈ کی کیا اچھیتی ہے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بہت سے لوگ تھے ڈڑھتے ہیں وہ چلے گئے اور انہوں نے یہاں پر کیمرے کے سامنے نہیں بولا لیکن ان کو یہی سب کو کہا گیا کہ آپ صبح آئیے اور بعد میں میں نے ڈاکٹر اسلام کو بڑے ہی وینمرتہ سے کہا سب آن در ریکوڈ کچھ بولیے لیکن انہوں نے آن در ریکوڈ بولنے سے منع کیا لیکن آن در ریکوڈ باب میں یہ بات سامنے آئی کی وسیورار مہانگر پالی کا انترگت کئی دنوں سے اس ڈی ایم پیٹڈ ہسپٹل میں فارماسیسٹ کی کمی ہے فارماسیسٹ نہیں ہے اور مہانگر پالی کا مکچھا لہ ہے اس میں کمپلینڈ آلڈڈی دی جا چکی ہے لیکن پھر بھی یہاں فارماسیسٹ نہیں رہتا ہے اب یہ وسیورار مہانگر پالی کا جو کروڑوں روکے ٹیکس وسیورار مہانگر پالی کا کے لوگوں سے وصول نہیں ہے اس کو کیا لوگوں کے جان کی پرواہ نہیں ہے یہ اسپٹال ایسا ہے جہاں 24 hours کئی پیشنٹ ایڈمیٹ رہتے ہیں اب آپ ترے کیجئے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے ابھی کے لئے اتنا ہی دوستو وصیح کیے ڈی ایم پیٹڈ ہسپٹل کا حال ہے یہاں اس میں ایک بھی فارماسیسٹ نہیں ہے وصیح کیے ایک مہتر سب سے بڑے اسپٹال کا یہ حال ہے کہ یہاں فارماسیسٹ نہیں ہے دوازنے کے لئے ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹر ہونے کے بعد میں اگر لوگوں کو دواز نہیں ملے لوگوں کو کہاں جا رہا ہے کہ آپ صبح آئیے ایک فارماسیسٹ بسے بھی رہا مہانگر پالی کا نہیں دے پارے بسے بھی رہا مہانگر پالی کا کس چیز کا ٹیکس پبلک کا لیتی ہے فارماسیسٹ کونے نہیں آئے ڈیوٹی بھر کون آئے تو موسیقی